وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ سوڈان کے لوگ جتنے دل و جان سے قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں شاید ہی کسی دوسرے ملک کے لوگ ایسی تلاوت اقلاع میں مجید کر سکیں سوڈان کے ایک کاری قرآن نے تو عالمی شہرت حاصل کی تھی حال ہی میں ایک حادثے میں ان کا انتقال ہوا تھا آج ہم آپ کے سامنے سوڈان سے تلق رکھنے والے ایک اور کاری قرآن کی ویڈیو لے کر آئے ہیں ذرا دیکھئے یہ مختصر سی ویڈیو وَعُرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْبِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تلاوت کلام مجید کر رہے ہیں اور اردگرد موجود لوگ ان کی تلاوت کلام مجید کو سن کر اپنے ایمان تازہ کر رہے ہیں ان کی تلاوت کلام مجید سن کر انسان پر خشیتِ الٰہی تاریح ہو جاتی ہے اور تلاوت کلام مجید کے سوتی موجزے کو دیکھتے ہوئے انسان جمنے لگتا ہے گویا روخ سرشار ہو جاتی ہے اگر آپ بھی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید کر سکتے ہیں تو اپنی ویڈیوز ہمیں بیج کر ہمارے چینل پر شیئر کروا سکتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین سوامین